ہیلو سامین آپ کا اپنا کاری حاضر ہے ابن صفی کی ایمان سیریز کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو عدب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اگر آپ نے اس سے پہلے والی اپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلی ریسٹ میں جائیں اور پسلی اپیسوڈ بھی سنیں اور اپنے لطف کو دبالا کریں آئیے سنتے ہیں ایمان سیریز کی نئی اپیسوڈ دوسرے دن کیپٹن فیاض نے ایمان کو اپنے گھر میں مدعو کیا حالانکہ کئی بار کے تجربات نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ ایمان وہ نہیں ہے جو ظاہر کرتا ہے نہ وہ احمق ہے اور نہ خبتی لیکن پھر بھی فیاض نے اسے موڑ میں لانے کے لیے جیت شاہب کی کانی لڑکی کو بھی مدعو کر لیا تھا حالانکہ وہ ایمان کی اس افتاد طبعہ کو بھی مزاک ہی سمجھا تھا لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ تھوڑی تفریح ہی رہے گی فیاض کی بیوی بھی امران سے اچھی طرح واقف تھی اور جب فیاض نے اسے اس کے عشق کی داستان سنائی تو ہستے ہستے اس کا برا حال ہو گیا فیاض اس وقت اپنے ٹرائنگ روم میں بیٹھا امران کا انتظار کر رہا تھا اس کی بیوی اور جج صاحب کی یک چشم لڑکی رابیہ بھی موجود تھی ابھی تک نہیں آئے امران صاحب فیاض کی بیوی نے کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا وقت ہے فیاض نے پوچھا ساڑھے ساتھ بس دو منت بعد وہ اس کمرے میں ہوگا فیاض نے مسکرا کر کہا کیوں یہ کیسے بس اس کی ہر بات عجیب ہوتی ہے وہ اسی قسم کے وقت مقرر کرتا ہے اس نے سات بجھ کر بتیس منٹ پر آنے کا وعدہ کیا تھا لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ہمارے بنگلے کے قریب ہی کھڑا اپنی گھڑی کو دیکھ رہا ہوگا عجیب آدمی معلوم ہوتے ہیں رابیہ نے کہا عجیب ترین کہ یہ انگلینڈ سے سائنس میں ڈاکٹریٹ لے کر آیا ہے لیکن اس کی حرکات وہ بھی دیکھ لیں گی اس صدی کا سب سے عجیب آدمی دیجئے شاید وہی ہے دروازے پر دستک ہوئی فیاض اٹھ کر آگے بڑھا دوسرے لمحے میں عمران ٹرینگ روم میں داخل ہو رہا تھا عورتوں کو دیکھ کر وہ قدر ججکا اور پھر فیاض سے مسافہ کرنے لگا غالباً مجھے سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ آج موسم بڑا خوشکوا رہا عمران بیٹھا ہوا بولا فیاض کی بیوی ہسنے لگی اور رابیہ نے جلدی سے تاریخ شیشوں والی انک لگا دی آپ سے ملیے آپ مصر عبیہ السلیم ہیں ہمارے پروسی جج صاحب کی صاحب زادی اور آپ مصر علی عمران میرے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کے صاحب زادے بڑی خوشی ہوئی عمران مسکرا کر بولا پھر فیاض سے کہنے لگا تم ہمیشہ گفتگو میں غیر ضروری الفاظ ٹھونستے رہتے ہو جو بہت گران گزرتے ہیں رحمان صاحب کے صاحب زادے دونوں صاحبوں کا ٹکراؤ برا لگتا ہے اس کی بجائے رحمان صاحب کے زادے یا صرف رحمان زادے کہہ سکتے ہیں میں نٹریری آدمی نہیں ہوں فیاض مسکرا کر بولا دونوں خواتین بھی مسکرا رہی تھی پھر عبیہ نے جھک کر فیاض کی بیوی سے کچھ کہا اور وہ دونوں اٹھ کر ڈرائنگ ووم سے چلی گئی بہت برا ہوا عمران برا سمو بنا کر بولا کیا؟ شاید وہ بابرچی کھانے کی طرف گئی ہیں فیاض نے کہا بابرچی کی مدد کے لیے آج کوئی نہیں ہے تو کیا تم نے اسے بھی مدعو کیا ہے؟ ہاں بھئی کیوں نہ کرتا؟ میں نے سوچا اس بہانے سے تمہاری ملاقات بھی ہو جائے مگر مجھے بڑی کفت ہو رہی ہے عمران نے کہا کیوں؟ آخر اس نے دھوپ کا چشمہ کیوں لگایا ہے؟ اپنا نقص چھپانے کے لیے؟ سنو میاں دو آنکھوں والیاں مجھے بتیری مل جائیں گی یہاں تو معاملہ صرف اس آنکھ کا ہے ہائے کیا چیز ہے کسی طرح اس کا چشمہ اترواؤ ورنہ میں کھانا کھائے بغیر واپس چلا جاؤں گا مت پکو میں چلا عمران اٹھتا ہوا بولا عجیب آدمی ہو بیٹھو فیاض نے اسے دوبارہ بٹھا دیا چشمہ اترواؤ میں اس کا قائل نہیں کہ محبوب سامنے ہو اور اچھی طرح عدیدار بھی نصیب نہ ہو ذرا آہستہ بولو فیاض نے کہا میں تو ابھی اس سے کہوں گا کیا کہو گے؟ فیاض بخلاگر بولا یہی جو تم سے کہہ رہا ہوں یار خدا کے لیے کیا برائی ہے اس میں؟ میں نے سخت غلطی کی فیاض بڑھ بڑھایا واہ غلطی تم کرو اور بھگتوں میں نہیں فیاض صاحب میں اس سے کہوں گا کہ براہ کرم چشمہ اتار دیجئے مجھے آپ سے مرمت ہو گئی ہے مرمت؟ مرمت؟ شاید میں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے بولو بھئی کیا ہونا چاہیے؟ محبت فیاض برا سا مو بنا کر بولا جیو محبت ہو گئی ہے تو وہ اس پر کیا کہے گی؟ چانٹا مار دے گی فیاض زنجرا کر بولا فکر نہ کرو میں چانٹے کو چانٹے پر روک لینے کے آٹھ سے بخوبی باقف ہوں طریقہ وہی ہوتا ہے جو تلوار پر تلوار روکنے کا ہوا کرتا تھا یار خدا کے لیے کوئی ہماکت نہ کر بیٹھنا اکلمندی کی بات کرنا ایک احمق کی کھری ہوئی توہین ہے اب بلاؤنا دل کی جو حالت ہے بیان کر بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی کر سکتا وہ کیا ہوتا ہے جدائی میں؟ بلونا یار کونسا لفظ ہے؟ میں نہیں جانتا فیاض جنجلا کر بلاؤں خیر ہوتا ہوگا کچھ ڈکشنری میں دیکھ لوں گا ویسے میرا دل دھڑک رہا ہے ہانت کام پر رہی ہیں لیکن ہم دونوں کے درمیان دھوپ کا چشمہ حائل ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا چند لمحے خاموشی رہی عمران میز پر رکھے ہوئے گلدان کو اس طرح گھر رہا تھا جیسے اس نے اسے کوئی سخت بات کہتی ہو آج کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں فیاض نے کہا ضرور معلوم ہوئی ہوں گی عمران احمقوں کی طرح سر ہلا کر بولا مگر نہیں پہلے میں تمہیں ان زخموں کے متعلق بتاؤں تمہارا خیال درست نکلا زخموں کی گہرائیاں بلکل برابر ہیں کیا تم خواب دیکھ رہے ہو عمران نے کہا کیوں کن زخموں کی بات کر رہے ہو دیکھو عمران میں احمق نہیں ہوں پتہ نہیں جب تک تین گوا پیش نہ کرو یقین نہیں آسکتا کیا تم کل والی لاش بھول گئے لاش ہاں یاد آ گیا اور وہ تین زخم برابر نکلے ہاں اب کیا کہتے ہو فیاض نے پوچھا سنگ و آہن بینی آز غم نہیں دیکھ ہر دیوار ردر سے سر نہ مار عمران نے گن بنا کر تان ماری اور میز پر بجانے لگا تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے شاہز اکتا کر بیدلی سے بولا اس کا چشمہ اتروا دینے کا وعدہ کرو تو میں سنجیدگی سے گفتگو کرنے پر تیار ہوں کوشش کروں گا بابا میں نے اسے ناحق مدو کیا دوسری بات یہ کہ کھانے میں کتنی دیر ہے شاید آدھا گھنٹہ وہ ایک نوکر بیمار ہو گیا ہے خیر ہاں جج صاحب سے کیا باتیں ہوئیں وہ ہی بتانے جا رہا تھا کنجی اس کے پاس موجود ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ امارت انہیں اپنے خاندانی ترقے میں نہیں ملی تھی پھر امران توجہ اور دلچسپی سے سن رہا تھا وہ دراصل ان کے ایک دوست کی ملکیت تھی اور اس دوست نہیں اسے خریدا تھا ان کی دوستی بہت پرانی تھی لیکن فکر بواش نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا آج سے پانچ سال قبل اچانک جج صاحب کو اس کا ایک خط ملا جو اسی امارت سے لکھا گیا تھا اس نے لکھا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور شاید وہ زندہ نہ رہ سکے لہٰذا وہ مرنے سے پہلے ان سے بہت اہم بات کہنا چاہتا ہے تقریباً پندرہ سال بعد جج صاحب کو اس دوست کے متعلق کچھ معلوم ہوا تھا ان کا وہاں پہنچنا ضروری تھا بہرحال وہ وقت پر نہ پہنچ سکے ان کے دوست کا انتقال ہو چکا تھا معلوم ہوا کہ وہاں تنہا ہی رہتے تھے ہاں تو جج صاحب کو بعد میں معلوم ہوا کہ مرنے والے نے وہ امارت قانونی طور پر جج صاحب کی طرف منتقل کر دی تھی لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ ان سے کیا کہنا چاہتا تھا عمران تھوڑی دیر تک کچھ ہوتا رہا پھر بولا ہاں اور اس کمرے کے پلاسٹر کے متعلق پوچھا تھا جج صاحب نے اس سے لائلوی ظہر کی البتہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے دوست کی موت اسی کمرے میں واقع ہوئی تھی قتل عمران نے پوچھا نہیں قدرتی موت گاؤں والوں کے بیان کے مطابق وہ عرصہ سے بیمار تھا اس نے اس امارت کو کسی خریدا تھا عمران نے پوچھا آخر اس سے کیا بحث تم امارت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو محبوبہ یک چشم کے والد بزرگوار سے یہ بھی پوچھو ذرا آہستہ عجیب آدمی ہو اگر اس نے سن لیا تو سننے دو ابھی میں اس سے اپنے دل کی حالت بیان کروں گا یار عمران خدا کے لیے کیسے آدمی ہو تم فضول باتیں مت کرو عمران بولا ذرا جج صاحب سے وہ کنجی مانگ لاؤ اوہ کیا ابھی ابھی اور اسی وقت فیاز اٹھ کر چلا گیا اور اس کے جاتے ہی وہ دونوں خواتین انٹرائنگ روم میں داخل ہوئیں کہاں گئے فیاز کی بیوی نے پوچھا شرابی نے عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا کیا فیاز کی بیوی موں پھاردر بولی پھر ہسنے لگی کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑی سی پیتے ہیں عمران نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ ایک ٹانک ہے ٹانک کی خالی بوتل میں شراب رکھنا مشکل نہیں لڑانا چاہتے ہیں آپ فیاز کی بیوی ہنس پڑی کیا آپ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے عمران نے رابعہ کو مخاطر کیا جی 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 نہیں رابعہ نروس نظر آنے لگی کچھ نہیں فیاز کی بیوی جلدی سے بولی عادت ہے تیز روشنی برداشت نہیں ہوتی اسی لیے یہ چشمہ اوہ اچھا عمران بڑ بڑایا میں ابھی کیا سوچ رہا تھا آپ غالباً یہ سوچ رہے تھے کہ فیاز کی بیوی بڑی پھوڑ ہے ابھی تک کھانا بھی نہیں تیار ہو سکا نہیں یہ بات نہیں ہے میرے ساتھ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں بڑی جلدی بھول جاتا ہوں سوچتے سوچتے بھول جاتا ہوں کہ کیا سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے میں ابھی یہ بھول جاؤں کہ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں میرے گھر والے مجھے ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں مجھے معلوم ہے فیاز کی بیوی مسکرائی مطلب یہ کہ اگر مجھ سے کوئی ہماکت سرزد ہو تو بلا تکلف ٹوک دیجئے گا ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ فیاز واپس آ گیا کھانے میں کتنی دیر ہے اس نے اپنی بیوی سے پوچھا بس ذرا سی فیاز نے کنجی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور امران کے انداز سے بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بھول ہی گیا ہو کہ اس نے فیاز کو کہاں بیجا تھا تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا کھانے کے دوران میں امران کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے سب نے دیکھا لیکن کسی نے پوچھا نہیں خود فیاز جو امران کی رگ رگ سے واقف ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا کچھ نہ سمجھ سکا فیاز کی بیوی اور رابیہ تو بار بار کے نکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی آنسو کسی طرح رکنے کا نام ہی نہ دیتے تھے خود امران کی انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے بھی ان آنسو کا علم نہ ہو آخر فیاز کی بیوی سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پوچھی بیٹھی کیا کسی چیز میں مرسن زیادہ ہیں جی نہیں نہیں تو تو پھر یہ آنسو کیوں بہ رہے ہیں آنسو کہاں امران اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا لللللہ اللہ اللہ قوت شاید وہی بات ہو مجھے قطعی احساس نہیں ہوا کیا بات فیاز نے پوچھا دراصل مرگ مسلم دیکھ کر مجھے اپنے ایک عزیز کی موت یاد آگئی تھی کیا مرگ مسلم دیکھ کر فیاز کی بیوی حیرت سے پولی جی ہاں پتہ مرگ مسلم دیکھ کر کیوں دراصل ذہن میں دوزخ کا تصور تھا مرگ مسلم دیکھ کر آدمی مسلم کا خیال آگیا میرے ان عزیز کا نام اسلم ہے مسلم پر اسلم آگیا پھر ان کی موت کا خیال آیا پھر سوچا کہ اگر وہ دوزخ میں پھینکے گئے تو اسلم مسلم معاذ اللہ عجیب آدمی ہو فیاز جنجلا کر بولا جج شعب کی لڑکی رابیہ بے تحاشہ ہس رہی تھی کب اندکال ہوا ان کا فیاز کی بیوی نے پوچھا ابھی تو نہیں ہوا عمران نے سادگی سے کہا اور کھانے میں مشہود ہو گیا یار مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم سچ مچ پاگل نہ ہو جاؤ نہیں جب تک کوکا کولا بازار میں موجود ہے پاگل نہیں ہو سکتا کیوں فیاز کی بیوی نے پوچھا پتہ نہیں بہرحال محسوس یہی کرتا ہوں کھانا ختم ہو جانے کے بعد بھی شاید جج شاہب کی لڑکی وہاں بیٹھنا چاہتی تھی لیکن فیاز کی بیوی اسے کسی بہانے سے اٹھا لے گئی شاید فیاز نے اسے اشارہ کر دیا تھا ان کے جاتے ہی فیاز نے عمران کو کنجی پکڑا دی اور عمران تھوڑی دیر تک اس کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد بولا ابھی حال ہی میں اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے اس کے سراخ کے اندر موم کے ذرات ہیں موم کا سانچا سمجھتے ہو نا جی سرامین آپ نے عمران سیریز کی نئی اپیسوڈ سنی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے آپ کا کاری آپ سے اجازت چاہتا ہے مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور دیگر ہلکہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی اپیسوڈ کے ساتھ